تو تین تقسیمیں ہو گئی شرک فی ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا یہ سب سے زیادہ نمائیہ سب سے زیادہ جلی سب سے زیادہ عوریہ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبہوز اور ناپسند شرک شرک فی صفات نمبر دو یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا وہ ذہن میں رکھ لیجئے پھر جہاں جہاں اپلائی کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی شرک فی الحقوق اسی کا دوسرا نام شرک فی العبادت ہے اللہ کا حق کیا ہے بندے پر بندہ اللہ کی عبادت پر لیکن اس کو پانچ اس کے مظہر ہے وہ ان میں گن کر بتا دوں گا کہ یہ شرک فی العبادت ہے شرک فی العبادت کی اکثر شکلیں وہ ہیں کہ جو عملی شرک علماء دی سے کہتے ہیں اور اس کی شکلیں وہ ہو جائیں گی جن کو شرک خفی کہتے ہیں تو سب سے جلی شرک فی ذات سب سے خفی شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت درمیان میں ایک علمی اعتبار سے مسئلہ ہے شرک فی صفات کا اب آئیے سب سے پہلے شرک فی ذات اس کی دو قسمیں اب اس کو تقسیم کیجئے دو میں ایک قسم جو زیادہ جلی ہے زیادہ عوریاں ہے زیادہ ننگی ہے یہ عجب ستم ضریفی یہ تاریخ کی کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنا تعلق نسولوں سے جوڑتی ہیں کیا کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا دینا بیٹی بنا دینا اب ظاہر بات ہے بیٹا بیٹی بنا دینا بالکل ہمپلہ کر دیا کے نہیں نو وہی ہو گئی کے نہیں دیکھئے غور کیجئے گدھے کا بیٹا گدا ہوگا گھوڑے کا گھوڑا ہوگا خدا کا خدا ہوگا انسانوں میں آجا یہ سید کا بیٹا سید ہوگا مغل کا بیٹا مغل ہوگا یہ بلکل ہم کفو بنا دینے والی بات ہے بلکل ہم پلہ ہم جنس ہم نوع یہ بدترین شرک اور آپ کو معلوم ہے یہ شرک کن میں پیدا ہوا یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا قانت الیہود و عزیر ابن اللہ سب سے زیادہ پیدا ہوا عیسائیوں میں جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور واقعہ یہ ہے کہ اس گمراہی میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ان بدبختوں نے یہاں تک سراحت کی ہے کہ مسیح خدا کا سلمی بیٹا ہے اس لیے کہ دو لفظ آتے ہیں ایک ہوتا ہے ابن ایک ہے ولد ان میں ذرا فرد ابن کا لفظ عربی زبان میں کسی اور سنس میں بھی استعمال ہوتا ہے ابن السبیل کسے کہتے ہیں مسافر کو کہ کیا وہ مسافر کیا وہ رستے کا بیٹا ہوتا ہے سبیل کا بیٹا ابن الوقت کسے کہتے ہیں اپورچنسٹ ابن الوقت کوئی اصول نہیں دنگا گئے تو دنگا رام اور جمنا آئے تو جمنا داس یہ کیا ہے ابن الوقت لیکن ابن کے معنی جو ہے وہ بیٹے کے بھی ہے تو تعویل ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے ولد کہا ہے ولد کسے کہتے ہیں سبی بیٹے ہیں یہ بدترین شرک ہے یہی مجھے ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدَا یہ قرآن لازلوہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کریں انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا یہ سورہ کحف میں ہے اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر ہوتا ہے وَقَالُوا تَخَذَ الرَّحْمَانِ وَلَدَا لَقَدْ جَيْتُمْ شَيْنْ اِدَّا تَقَادُوا سَمَابَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُوا الْجِبَالُ حَدَّا انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پٹ پڑنے کو ہے زمین شق ہو جانے کو ہے اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائیں کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تصنیف کر دیا حالانکہ اللہ رحمان اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی ہے جو خود فانی ہو کیوں ہے آپ کو طلب بیٹے کی ہم نہ ہوگے ہمارا نام زندہ رہے گا یہ ایک ایٹرنل ہونے کی خواہش ہے انہیرنٹ نام چلے گا اس لیے بیٹی سے آدمی سمجھتا ہے کہ نام نہیں چلتا یہ طلب جو ہے بیٹے کی کیوں ہے بیٹے سے نسل چلتی ہے اس کی ضرورت کس کو ہے جو خود فانی ہے جو خود باقی ہے امیشہ کے لیے اس کو کوئی احتیاط نہیں تو آپ نے بات سمجھ دی میں بہت مختصر بات کروں گا آج اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے جو مکہ کے لوگ اور عرب کے لوگ بنی اسماعیل جو موحد کامل تھا ابراہیم جس کو اتنی مرتبہ سند ملی وما کانا من المشرکین ان کی نسل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا یہ جو ان کی دیویاں تھیں یہ مونس لات رزا منات یہ سب کیا مونس نام ہیں انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں ہیں اصل میں عقیدہ کیسے ہوتا ہے انہوں نے کہا بڑے لیادلے ہیں لیادلی ہوتی ہے بیٹی بہت زیادہ کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں ہوتے ہوتے ان کا یہ عقیدہ ایسا پکا ہوا کہ بجائے استعارے کے انہوں نے حقیقت بنا دیا یہ خدا کی بیٹیاں ان پر قرآن مجید نے کئی جگہ پر ذرا ایک لطیف انداز میں تنزیہ پیرائے میں بھی کہا ہے کہ بھئی تم نے خوب کیا انہوں نے الوٹ کیا تو بیٹا تو کیا تم نے اللہ کو الوٹ کی تو بیٹیاں دی جو تمہیں خود پسند نہیں ہے اَلَكُمُ الْبَنُونَ تمہارے لیے بیٹے ہو وَلَهُ الْبَنَاتِ اور اس کے لیے بیٹیاں تو یہ تو ذرا ایک لطیف اندازہ تنزیہ پر آیا ہے لیکن ان تینوں کو اب آپ ایک جگہ کر لیجئے بیٹا بیٹی قرار دینے کا شرک یہ کیا ہے شرک فی ذات ہر اعتبار سے اللہ کا مصر بنا دینا ہم کف بنا دینا ہم پلہ بنا دینا ذات میں شہی کر دینا یہ بدترین شرک ہے یہی وجہ دیکھئے قرآن مجید کی عزیم ترین صورت کونسی ہے صورہ اخلاص جو ایک تہائی قرآن کے مساوی حضور نے قرار دیا جس کو سنو سے قرآن کے مساوی وہ در حقیقت اسی شرک کی نفی پر ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد یہی آیاء اس میں سورہ بنیسائیل کے آیت آخری میں نے سنائی تھی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَادًا کہو کہ کل شکر اور کل تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا ولد دونوں پر جاتا ہے اولاد جیسے آپ کہتے ہیں اولاد بیٹا بیٹی شرک ہوتے نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کوئی جنا ایک قسم کے یہ ہوئی شرک فیضات کی دوسری قسم کیا ہے یہ ان مذاہب میں ہوئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کی طرف نسبت نہیں رکھتے بلکہ فلسفیانہ مذاہب ہیں ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ ہیں فلسفیانہ مذاہب میں یہ شرک فیضات کس شکل میں پیدا ہوا؟ دو شکلیں پیدا ہوئیں ایک ہماعوست اور ایک خلول خلول کیا ہے؟ اللہ نے کسی انسان کے اندر اپنے آپ کو حل کر دیا انسانی شکل میں وہ خود ظاہر ہو گیا اوتار کا عقیدہ انگلیش میں گارڈ انکارنیٹ عیسائیوں میں بھی حضرت مسیح کو گارڈ انکارنیٹ بھی قرار دیا جاتا ہے خود خدا نے یہ شکل اختیار کر لی ران چندر جی ہوں کشن جی بہر آج ہوں یہ کیا ہے؟ یہ اوتار ہیں اللہ نے ان میں حلول کیا یا اللہ نے ان کی شکل میں ظہور کیا سوچنے آگئے ہیں؟ اور ایک عقیدہ کیا ہے؟ یہ بڑا فلسفیانہ مسئلہ آئے دیکھیں یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ آئے یہ لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہت باریک باتیں ہو جائیں گی مسئلہ کیا ہے؟ کہ اگر خدا کو مان لے تو پھر سوال یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا؟ یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں جس کے نہیں آتا وہ کہے گا پاگلپن ہے خامخواہ اس پر کیوں سوچتے ہیں؟ لیکن جس کے ذہن میں سوال آ گیا اس کے لئے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے وہ تو سوچتا ہے انسان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے ذہن پر وہ لاکھ روکے اسے مت سوچو وہ اور سوچے گا یہ مصیبت ہے فلسفیوں کی کیسے پیدا کیا؟ اب ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے یہ میز ہے بڑھائی نے بنایا اس کو بڑھائی علیدہ ہے میز علیدہ ہے لیکن اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے کوئی چیز تھی جس سے میز بنائی لکڑی تو تھی نا اس سے میز بنائی نہادا ہندو میں ایک عقیدہ یہ ہے یہ خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم خدا نے اس مادہ سے یہ شے بنا دی مادے سے یہ بنا دی کوئی مٹی کی تغاری ہوتی ہے کمہار اس سے کوئی رکابی بنا دیتا ہے کوئی ہڈیاں بنا دیتا ہے کوئی گھڑا بنا دیتا ہے مٹی تو ہے نا پہلے تو مادہ بھی قدیم خدا بھی قدیم اور مادہ سے خدا نے یہ شکلیں بنا لی ٹھیک یہ بھی سنویت ہو گئی توحید تو ختم ہو گئی تو جن لوگوں کا ذہن تھا توحیدی لیکن اس مسئلہ میں علج گئے انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی کہ خدا خود ہی اس شکل میں قدیل ہو گیا کیسے جیسے برف پگلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے پانی کہاں سے آیا برف سے اب کوئی پوچھے برف کہاں ہے بھئی یہی پانی ہے یہی برف ہے ہے یا نہیں اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا وہ بھاپ بن گئی اب آپ کہیں برف کہاں ہے پانی کہاں ہے یہی بھاپ جو ہے یہی در حقیقت پانی ہے یہی بھاپ جو ہے یہی برف ہے یہ ہے وہ ہماوس پینٹھیزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا یہ دو فلسفے ہیں کیا ہے یہ بدترین شرک ہے پہلی اگر شکل ہے تو وہ انسان خدا قرار پا گیا جس کو اعتار مانا وہ خدا ہو گیا کہ نہیں اور دوسری شکل میں تو ہر چیزی خدا ہے یہ بھی خدا یہ بھی خدا پتھر بھی خدا درخت بھی خدا ہر چیز خدا ہے اس لیے کہ وہ برف پگلی ہے تو پانی بنا ہے وہ پانی چاہے زیر زمین آ رہا ہے وہ پانی چاہے زمین کے اوپر دریا کی شکل میں آ رہا ہے یا زمین میں سوتے چل رہے ہیں پانی تو وہی برف ہے جو پہاڑوں پر ہمالیہ پر پڑا ہوا ہے وہی پگل رہا ہے یہ کچھ بن رہا ہے شرک فی الزات کی دوسری قسم جو دنیا میں رہی پینٹیزم اور انکارنیشن یا خلول اور ہمعورست سمجھنے آگئے اب میں ایک بات آپ سے ارز کروں گا اللہ کا اس امت پر بہت بڑا فضل ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اس نو کے شرک سے یہ امت پندر بین صدی شروع ہو جانے کے باوجود تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے میں نے بحیثیت مجموعی کہا ہے کوئی افراد یا عوام الناس یا جوہلا یا شعراء یا ناتگو وہ مبالغہ آرائی میں کوئی بات کہہ دیتے ہوں تو وہ اندہ بات ہے لیکن مسلمانوں میں کوئی مستند فرقہ اور اس کے جو مستند اقائد ہیں ان میں الحمدللہ آج تک ایسی کوئی تیسہ نہیں اس کا جب آپ تقابل کریں گے نا آپ کا کیا خیال ہے عیسائیوں کو حضرت مسیح سے کتنی محبت تھی اس کا تقابل کیجئے جو محبت مسلمانوں کو رہی حضور کے ساتھ عیسائیوں کی محبت عشرِ عشیر نہیں بنے گی اس محبت کے باوجود کہ ہمیں دس گناہ سو گناہ ہزار گناہ زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ لیکن دیکھئے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا یہاں کسی نے حضور کے بارے میں یہ بات آج تک کہیے یہ بہت بڑا کنٹرانسٹ ہے نا یہ درحقیقت عقیدت اور محبت کا غلوب ہوتا ہے تو عقیدت اور محبت کی کمی تو یہاں بھی نہیں الحمدللہ ان سے ضائد ہے لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ خدا کا بیٹا تو کسی نے نہیں بنایا اچھا میں ایک اور کنٹرانسٹ آپ کو دکھاتا ہوتا کہ آپ اللہ کا شکر کریں حضرت علی کی کیا نسبت حضور کے ساتھ نبی اور امتی حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کے نہیں بتائیے نا کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی عنہ بہت اہم باتیں غور کیجئے گا حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہا حضور کا کہا آج بھی آپ دیکھئے آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے صرف وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتا چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے دوسرا خود ہی بھاگ جائے وہاں سے یہ صرف کس کام کے لیے ہے باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد محمد کا رتبہ اچھا یا علی کا تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوثِ آزم کو پکارا جاتا ہے کیا محمد کو پکارا جاتا ہے کیا نسبت ہے حضرتِ علی تو پھر بھی صحابی ہے خلیفہِ چہارم ہے حضور کے چچاداد بھائی ہے داماد ہے غوثِ آزم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے دیکھئے میں اس کا کاملک جوڑتا ہوں ختمِ نبوت سے جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ یہ سپیشل پروٹیکشن بندہ نہیں ہو سکتی تھی یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا حضرتِ مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی ذالک عیس ابن مریم قول الحق اللذی فیہ یمترون ما کال اللہ یتخذ ولدا سبحانہ یہ حضور نے آ کر حضرتِ مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرتِ جعفر ابن عبی طالب کی زبان سے تو کیا کہا تھا تنکہ اٹھا کر خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے مسیح اس سے تنکہ بھر بھی زیادہ نہیں لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کے لیے جیسے قرآنِ مجید کا تحفظ ہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے تو تحفظ ہوا کیسے ہے جتنا قرآنِ مجید نے امفیسائز کیا حضور کی بشریت کو قُلْ اِنَّمَا نَبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے نبی ان کو بتاتے رہیے بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا میں بھی بشر ہوں انسان ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے تم پر نہیں ہوتی یہ فرق ہے میں رسول ہوں تم نہیں ہو یہ بعد میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا اب صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا یہ رمضان میں ترابی جو ہے اس کا ذریعہ بنی ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی تراش کرتے پھرتے ہیں اور ایک جیسا کہ اینوال جشن ہوتا قرآن مجید کا ہر حافظ اپنا حفظ تعدہ کر رہا ہے حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعدہ کرنے میں یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمائع کرنا اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بھی نہیں سے روکا یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤ تو تم کھڑے ہو جاؤ سنا کے لیے سنا آپ نے صحابہ کو آپ روکتے تھے ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ماشا اللہ وہ ماشی کا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے فوراں ٹوک دیا اجالتنی للہ ددن کیا تم نے مجھے خدا کا مدد مقابل بنا دیا مشیط صرف اس کی ہے یہ روک ٹوک یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا فرمائے یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن قبر قصدہ بنا لینا فرمایا کہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ لانت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلہ گاہ بنا لیا یہ ساری وہ ہیں یہ تحفظات ہیں یہ بچاؤں ہیں یہ امت کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلوف جیسے پہلے ہوا یا علا الكتاب لا تغلو فی دینکم اے کتاب والو اپنے دین میں غلوف سے کام نہ لو یہ غلوف محبت غلوف عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیئے گئے اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نمعلوم اللہ کے بنابر کس طریقے سے حدود کو بنا دیا جاتا لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی جس کا ظہور ہم دیکھ رہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تاحال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے البتہ دیکھئے شائروں کی باتیں اور ہوتی ہیں اور عوام کی اور وعیزوں کی اور نعتگوں کی باتیں جو ہے وہ اور ہیں میں جس چیز کی نفی کر رہاں وہ علماء کی بات ہے شائروں کا تو قرآن مدید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے وَالشُعْرَاؤُ يَتْبُعُوا مُلْغَابُونَ عَلَمْ تَرَا أَنَّهُمْ فِي كُلِّ بَعْدٍ يَهِبُونَ اِنَّهُمْ يَقُولُوا لَمَا لَا يَفْعَلُونَ مبالغہ نہ کرے تو شیر میں رنگی پیدا نہیں ہوتا پھر شیرکائے کو کہنا ہے نظر کہو بھائی مبالغے سے اس میں ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ مبالغے ہمارے شائروں نے ہمارے ناتگوں نے کیے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے بلکل اعتار کا الفاظ بھی استعمال کر دیئے وہی جو مصطوی اشتہ خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے اب کیا فرق نہیں گیا بال برابر فرق ہے یا کوئی اور نکتے پیدا کرتے ہیں مدینہ کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر این کا ایک عرب ہم نے دیکھا کیا سمجھ میں آیا عرب میں سے این نکالا کیا بنا یہ نکتہ آفرینی ہے اسی طریقے سے ہماری شائری میں کچھ ہمہ اوست کرن بھی پیدا ہو گیا ہے خود کوزہو خود کوزہ کرو خود گلے کوزہ خود رندے سبوکش خود برسرے آنکوزہ خریدار بیامت بشکس تو روان شد وہ خود ہی کوزہ ہے خود ہی مٹی ہے جس سے کوزہ بنا ہے خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے سمجھ رہے ہیں الفاظ تو بڑے پیارے ہیں بڑے مزدار ہیں آدمی ایک دفعہ واجد میں آ جاتا ہے لیکن ہے کیا وہی ہے نا کہ وہی جو برف تھا پیگل کر پا نہیں بڑھ گیا خود کوزہو خود کوزہ کرو خود گلے کوزہ خود رندے سبوکش خود ہی اس کوزے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے خود ہی مٹی ہے خود ہی وہ بنانے والا ہے خود ہی کوزہ ہے خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے اور خود ہی اس خودے کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا ہے اب آپ اس پر سر دنیا ہے اور جو چاہے کریں لیکن یہ کہ اس کا دانڈے بل گئے کہ نہیں اسی اما اس سے لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا یا کسی ایمہ دین میں سے کسی کا قول ہے بھائی شائروں کی باتیں سن لیا کریں اللہ اللہ خیر سننا ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں مستلد عقائد ہو جو ان کی کتابوں میں درج ہو ان سے بات ہونی چاہیے تو یہ چیزیں یہ گمراہیاں آئی ہیں لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے جوہلا میں ہے شعراء میں ناتگوں میں ہے یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہاں مدود نہیں البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں آج آپ سمجھتے ہوں کہ لا ینحل ہے میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی صدفیصت درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی صدفیصت درست ثابت کیا کہ نہیں اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے وہ بھی صدفیصت درست جو حضور کو نور کہتے وہ بھی صدفیصت درست مطلب کیا ہے دیکھئے ہر انسان کے وجود کے دو حصے ہیں میں نے پہلے دنی شاہد کچھ بیان کیا تھا ایک خاکی وجود اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھوکی گئی آدم میں جب وہ روح پھوکی گئی تب وہ مسجودِ ملائک بنے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَطَعُوا لَهُ سَاجِدِ دو جگہ آیت ہے قرآن مجید میں ایک سوشے کے فرق کے بغیر سورہ حجر اور سورہ سعاد جب میں اس کو پوری طرح تیار کرلوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے اس کی نسبت کس سے ہے اللہ سے بات سمجھ بھی آئی لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دھن کیا ہوا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود مادوم کے دردے میں ہے لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا وہی خاکی وجود ہے جسے اب لفظ کہتے ہیں لفظ غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا ہے ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا ہے دفن کیا ہوا ہے چھپایا ہوا ہے بس یہ فرق ہے انہیں آپ کہہ لیں نور صحیح ہے ان کی نورانیت غالب ہے یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا انسان تو ہے آپ بھی کیا آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے فرما ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا بات فتح ہو گئی نفی نہیں ہے وہ میرے تابع ہے میرا متی ہے مجھے گزن نہیں پہنچا سکتا ہے تو صحیح لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں یہ ہے فرق سارا اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتبِ صرف کے عالمِ دین صاحب زادہ نام میرے ذن سے اگدم اتر گیا فیض الحسن اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگو در فرمائے ان کی مغفرت فرمائے آپ نے سنا ہوگا نام انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی اور تقریر کہاں کی صاحبال میں وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے محاجرین مسجد محاجرین کہلاتی ہے وہاں تقریر تھی میں نے سنی ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں کیا ہمیں عربی نہیں آتی کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں حضور بشر ہیں لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمائع کرنے کو سوہِ عدب سمجھتے ہیں بات سمجھئے آپ نے اس قدر پیاری بات ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے عبد الرحمن آپ عبد الرحمن کہہ کے پکارتے ہیں انہیں ابباجان ابھی آپ نے وہ آیات سنی حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا عبتیں یا عبتیں بڑا پیارا ترجمہ کیا ابباجان ابباجان کیا نام لیں گے آپ کے باپ کا نام ہے نام نہیں لیتے آپ کیوں عدب کی وجہ سے اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمائع کرنے کو سوہِ عدب سمجھتے ہیں ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں ہمیں عربی نہیں آتی ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر با سمجھ میں آئی کتنی آسانی سے مسئلہ ہم ہوتا بشرتے کے نیت حل کرنے کی ہو آخر آمنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں عبدالمطلیب کے پوتے ہیں بچپن آپ پر گدرا ہے لڑکپن آپ پر گدرا ہے نوجوانی آپ پر آئیے جوانی آپ پر آئیے شادی آپ نے کی ہے اولاد آپ کی ہے کون بےوقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی وہ رد و قدع اور کھیجتان اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلوکم پر جو ایمفسس بعض ادرات دے دیتے ہیں اپنے توہیدی جو ان کے اندر ایک مزاج ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے ایک حدیث مجھ سے سنیئے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا مثلوکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بلکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالتے میں حضور سومے ویسال سے منع فرماتے تھے خود رکھتے تھے سومے ویسال کیا ہے آج روضہ رکھا شام کو افتار نہیں کیا وہی روضہ رات بڑھ چل رہا ہے اگلے دن بھی چل رہا ہے شام تک کو جا کے پھر کھولا تو دو دن کا سومے ویسال ہو گیا اگلے دن بھی نہیں کھولا چلا تو بہتر گھنٹے کا سومے ویسال ہو گیا یہ کیا ہے سومے ویسال خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا صحابہ میں سے کسی نے حمد کر لی حضور آپ خود رکھتے ہیں ہمیں روکتے ہیں فرماتے ہیں ایوکم مسلی تم میں سے کون مجھ جیسا ہے حبید و اندہ ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں ہوا یتعمونی و یسقین وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا حضور کے خصائص ہیں حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کہاں ہوا وہ مسلیت اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالتے میں ہیں آپ نبی کا مقام ہے نبی کا رتبہ ہے نبی کے خصائص ہیں آپ سو گئے تو آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مسلیت میں مسل اس معنی میں کہ بشر ہیں نسل آدم سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس معنی میں مسل ٹھیک ہے لیکن ہر اعتبار سے دنہی سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے میراج پہ تشریف لے گئے ہیں اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدات فرما لیتے ہیں کرا دیا جاتا ہے دوزہ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے فرشتے کو دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں ہیں اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے عرص کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا حضور نہیں ختم ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں صدفیصد پرست لیکن آپ کی وہ نورانیت آپ سے راج مریر ہدایت کا روشن چھراغ آپ کی جو روح انور ہے وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ذلمانیت کو ختم کر کے لکھ دیا ہے اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض ہے یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل خامخواہ کی کھینچتان کے سوا کچھ نہیں بارال یہ پہلا حصہ ختم ہوا شرکفز ذات اب آئیے شرکفز صفات میں نے ارس کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی ہے وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں بنیادی بات ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا ورنہ ہمارے پڑھ لینا پڑھتی بات لائے لینا لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے اس محدودیت کا ایک مذہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ مخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں اللہ موجود ہم بھی موجود اللہ زندہ ہم بھی زندہ اللہ علین تو انسان علیم بھی علیم نہیں علامہ بھی ہیں ہے کہ نہیں یہ تو بڑا مبالغے کا لفظ ہے انسان علامہ ہے کہ نہیں اللہ دیکھتا ہے بصیر ہے ہم بھی بصیر ہیں اللہ سنتا ہے سمیح ہے ہم بھی سنتے ہیں اللہ کو قدرت حاصل ہے کچھ ہمیں بھی حاصل ہے ایک مکہ مارا تاظرت موسیٰ نے جان نکال دی تھی کہ بھی ہے نہ کچھ نہ کچھ اللہ چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں اسے دیکھئے چاہت میں وہ ہو گیا تھا جس پر روک دیا حضور میں ما شاء اللہ و ما شیطہ اجالتنی للہ ندر کیا تم نے مجھے اللہ کا مدد مقابل بنا دی دھوکہ ان الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لگ جاتا ہے آپ سمجھ جائے گا اب اس میں فارمولہ میں نے ارز کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں مخلوق میں سب آگئے جمادات حیوانات انسان اولیاء اللہ فرشتے انبیاء رسول سب مخلوق تو ہیں نا تو کل مخلوقات کو جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے تو ان میں تین فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے گن کر یاد کیجئے اللہ کی ذات قدیم ہے ہمیشہ سے اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے ہمیشہ سے ہے مخلوقات حادث ہیں ان کی صفات بھی حادث ہیں حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی ایک فرق اللہ کی ذات از خود ہے کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا نہ اللہ کا وجود از خود ہے ذاتی ہے کسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے مخلوق کوئی ہو کسے باشد ان کا وجود ذاتی نہیں اتائی ہے اللہ نے دیا تو وجود ملا اسی طرح ان کی صفات اتائی ہے ذاتی نہیں دو فرق ہوگئے اللہ کی ذات مطلق ہے لا محدود لا محدود اسی طرح اس کی صفات مطلق ہیں لا محدود مخلوق کی ذات محدود کسے باشد صفت بھی محدود تین فرق ہے ذاتی اتائی قدیم حادث لا محدود محدود تین فرق ذہن میں رہے تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں سمجھیں آگئی بات اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا بسنان ہو جائے گا یہ بھی لائی انحل سمجھا جاتا ہے نا علم کسی کا بھی ہو انسان فرشتہ اولیاء انبیاء رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بھی ہو حادث ہے قدیم نہیں ہے عطائی ہے ذاتی نہیں ہے محدود ہے لا محدود نہیں ہے تین باتیں مان لیں شرک نہیں ہوگا ان میں سے ایک کو ساکت کردیں شرک ہو جائے آئی بات سمجھیں اللہ کی قدرت ذاتی ہے عطا کردہ نہیں مخلوق میں جو جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے ذاتی نہیں اللہ کی قدرت لا محدود یا فعلو ما یشا فعالو لما یرید علا کل شاین قدید مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے قدرت بھی ہے اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے تینوں چیزیں سامنے نہیں شرک نہیں ہوگا ایک چیز کی بھی کمی ہوگئی شرک ہو جائے یہ ساری صفات پر لے آئیے اللہ کی حیات ذاتی ہماری عطائی لا آئی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنے بس میں نہ آنا چاہنا جانا ہے زندگی اس کی عطا کردہ ہے جب چاہے لے لے اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا ذاتی الحیات ہماری حیات محدود ویسے بھی محدود موت آئے گی شاید ختم ہو جائے چلیے موت ختم نہیں کرتی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری عبدی ہے محدود اس معنی میں تو ہے کھانے کو نہ ملے تو کمزوری ذرا کام کیا تو تکان نیند بھی آرہی ہے ام بھی آرہی ہے اور اس کی حیات الحی القیوم لا تاخذہ سمت ولا نوم حیات ذاتی ہے لا محدود ہے اور قدیم ہے یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے ساری صفات اس کو ذہن میں رکھ لیجئے تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا بدقسمتی سے دونوں نے دیفنیشن علیہ دا کر لی جو دیفنیشن نفی کرنے والوں نے کیا اس کی وجہ سے اس کے اعتبار سے واقعیتا نہیں تھا انہوں نے دیفنیشن یہ کی ہے تعریف یہ کی ہے وہ علم جو از خود حاصل ہو جائے اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے تو وہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کرنا ہے میں سائی والی میں میں یہ سارے مرحلیں میں نے تیہ کیے نا اپنے زمانے طالب علمی میں مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک میں ان کے پاس حاضر ہوا میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا مجھے درہ سمجھائیں انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھئے صاحب ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے حضور کا علم عطا کردہ ہے ذاتی نہیں ہے میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں ہے ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں خطابت میں تو عالم ما کانا و ما یکون اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے ایک وعظ ہے عام مقرر ہے واہ واہ ہوتی ہی نہیں نعرے لگتے ہی نہیں محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے حضور کا علم عطائی ہے ذاتی نہیں ہے ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہلِ حدیث بھی انکار نہیں کرتا باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جب قرآن میں کہا جاتا عالم الغیب والشہادہ اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے تو مجھے بتائیے اللہ کے لئے کوئی غیب ہے اللہ کے لئے کوئی شہر غیب ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے جو تمہارے لئے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے اللہ کے لئے تو کل شہادہ ہے کسی شیئے کا لَا يَعْظُمُ عَنْهُ مِسْقَانُ وَظَرَّةٍ فِي سَمَا وَاطِمَ اللَّهِ آسمان اور زمین کا ایک ذرہ بھی اسے غائب نہیں ہوتا غیب کا وجود کیا اللہ کے لئے تو یہ الفاظ مستعمل ہیں ریلیٹیف ہمارے اعتبار سے اور ہمارے اعتبار سے جو شہر غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو تبی تو نبی بنا فرشتے کو دیکھا فرشتہ ہمارے لئے غیب ہے جنت دکھائی کے نہیں دکھائی ہمارے لئے غیب ہے کے نہیں دوزہ کا مساعدہ کرایا ہے کے نہیں کرایا ہمارے لئے وہ غیب ہے کے نہیں جو چیزیں ہمارے لئے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے کل غیب نہیں کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے لا محدود نہیں ہے تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تب ہی تو نبی بنا وردہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو سائنٹیفک نالیج ہو یا وحی کا علم ہو کوئی بھی علم ہو آیت القرصی کے الفاظ نوٹ کیجئے یا علم ما فی السماوات و ما فی اللہ گدانکہ ہے وَلَا يُعِیتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اللہ بِمَعَشَاء مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہیں اب یہ بات علیدہ ہے کہ ہم کون ہیں تیکر میں والے کے ناپیں بیٹھ کر کہ اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا ہم ناپ سکتے ہیں عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں تو ابراہیم کا موسیٰ کا عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد الرسول اللہ کا کہاں ناپیں گے یہ پاگلپن ہے یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے ہم کون ہیں تیکرنے والے اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا بات خطو کل نہیں کہیں گے کل کہا شرک ہو جائے گا ذاتی کہا شرک ہو جائے گا عطائی ہے جو دیا اللہ نے دیا اور کل نہیں دیا جتنا چاہا دیا ہے حادث قدیم نہیں تینوں چیزوں مان لیجے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں باقی جہاں ایک طرح قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا ٹھیک وہاں یہ بھی ہے کہ لا يظہر غیبہ لا يظہر على غیبہ اللہ من ارتدہ بررسول وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں اسی لیے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شیع غیب ہے ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شیع کسی کو معلوم نہیں ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے غیب کا تو بہت دور کی بات ہے یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں خام خام ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے خدا کے لیے ان مسئلوں کو سلجھائیے اور جوڑ یہ کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کی بھائی اپنی اپنی جگہ پر علیدہ علیدہ تم نے تعریفیں کر رکھی ہیں اس لیے جگڑ رہے ہوں ورنہ دونوں باتیں سہی ایک مسئلہ اور زیادہ علمی ہے میں پریشان ہو رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے وہ مسئلہ ہے وحدت الوجود کا ہمارے بہت سے طریز ہیں وہ وحدت الوجود اور ہمار اوست کو کنفیوز کر دیتے ہیں ایک سمجھ لیتے ہیں ہمار اوست میں بیان کر چکا ہوں کہ بدترین شرک ہے وحدت الوجود اور شیع ہے باریک بات ہے سمجھ میں نہیں آتی عام لوگوں کے سادہ ترین الفاظ میں میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں ایک بھی ہے اور یہ سب اللہ ہی ہے یہ بدترین شرک ہے شرک فی ذات ایک لوگوں کی رائے یہ ہے یہ کچھ ہے ہی نہیں یہ سراب ہے سراب میں کیا ہوتا آپ کو پانی نظر آتا ہوتا ہے پانی نہیں ہر چند کہے کہ نہیں ہے ہی نہیں بس اللہ ہی ہے یہ ہی نہیں دیکھ یہ ایک شیر ہے کل ما فی الکون وهم اور خیال اور عقوس فی المرائی اور ظلال اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے یا خیال ہے یا جیسے شیشے میں اکس ہوتا ہے آپ ادھر کھڑے آئینے کے نظر آ رہے ہیں ادھر بھی ہے ادھر کوئی نہیں یا جیسے سایہ ہوتا ہے سایہ درست کا سایہ زمین پر پڑھ رہا ہے اس کا کوئی وجود ہے تو ایک رائے یہ آپ اس سے اختلاف کریں اسے پاگلپن کہہ دیں کیا بے اکفی کی بات کر رہے جو چاہے آپ کہہ دیں شرک نہ کہیے وہ کہتے موجود صرف ایک ذات اللہ کی ہے حقیقتا موجود یہ جو کچھ نظر آرہ آئے یہ موجود ہی نہیں اس کوئی شرک نہیں کہیں اس سے اختلاف کریں کوئی ضرور نہیں کہ آپ مانے ان کی بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور مانے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ نے اسے سمجھا یا ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے ایک فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے تعبیر کا فرق وہ مثال دیتے کہ دیکھئے ایک مشل کیا ہوتی ہے ایک لکڑی ہے اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا وغیرہ باندھ کے تیل ڈال کے آگ لگا دی شولہ جوالہ ہے ایک شولہ ٹھیک وہ فرماتے کہ اس تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیجئے آپ کو آگ کا دائرہ نظر آئے گا دیکھنے والے کو نظر آئے گا کیا دائرہ فی الواقع موجود ہے بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہے نظر آرہا ہے یہ فرماتے حضرت مجدد ای اف سنعت باری تعالی است کہ مادوم اللہ تعالی کی سنعائی ہے خلاقی ہے کہ جو صح ہے نہیں اس کو دکھا دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے آپ سے دائرہ دکھا دیا ہے نہیں اس کائنات کا کوئی وجود نہیں میں پھر ارز کروں گا آپ اس سے اختلاف کریں اسے نہ مانیں چھوڑ دیں اس کو